السلام علیکم جی میرا نام ہے حسن محمود آپ دیکھ رہے ہیں حسن بردر یوٹیوب چینل جی تو آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں بوٹ کے ارجسمنٹ کی سیٹنگ اور سلائی مشین جو کی جیک ہو یا کوئی بھی موڈل کی سلائی مشین ہو اس کی سیٹنگ اسی طرح کی جاتی ہے اور دوسرا ہم آپ کو گہرے والے بوٹ کی سیٹنگ بھی سمجھائیں گے آپ تو اب آپ یہ میں نے بوٹ لگایا ہوگا ہے آپ ذرا اس کو غور سے دیکھیں ذرا کیامرا ہم آپ کو فرنٹ سے دکھا سیں بوٹ کی سیٹنگ میں آپ پر دیکھیں یہ ہماری سوئی ادھر بوٹ کے اوپر آکے لگتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اکثر لوگوں کو یہ بوٹ چینج کرنے کے بعد ایشو آتا ہے جب وہ نیا بوٹ لگاتے ہیں یا کوئی بھی بوٹ لگاتے ہیں تو یہ ایشو آتا ہے ہم ابھی آپ کو یہ بھی ٹھیک کرنا دکھائیں گے اور دوسرے نمبر پر ہم آپ کو گہرے والا بوٹ جیسے کہ یہ والا ہمارا جو بوٹ ہوتا ہے گہرے والا جسے ہم گہرہ نکالتے ہیں اس بوٹ کو بھی آج ہم آپ کو لگا کے اور چلا کر دکھائیں گے ٹھیک ہے جی حاضرہ ہم آپ کو پہلے بوٹ چینج کر کر دکھاتے ہیں اس کا جی اب یہ گہرے والا بوٹ ہم لگا رہے ہیں یہ دیکھیں جی اب اس بوٹ میں بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا سیم وہی ایشو آئے گا یہ دیکھیں یہ بھی بوٹ بلکل سوئی کے ساتھ لگ رہا ہے تو آج ہم آپ کو اسی چیز کی سیٹنگ سمجھائیں گے جی تو ویڈیو شروع کرتے ہیں ہم ہم نے فرسٹ آف آل مشین کا جو یہ کور ہوتا ہے فرنٹ والا یہ کور ہم نے کھول لی ہے یہ اس لیے ہم نے کھول لیا ہے تاکہ آپ کو صحیح طرح سے سمجھا سکیں اور تاکہ آپ جو ہے وہ کھول ہے یقی کوئی اور گز کا کھول ہے اس کا کھول لیاients criticism آپ میرے بھائی جس کا ہوتا ہے یہاں آپ نے کہا کرنا ہے اس کو ہلکا سا کریں گے ہم بلکل یہ دیکھیں آپ نے اس کو بلکل ہلکا سا لوز کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمارا بوٹ ہوتا ہے نا یہ دیکھیں یہ بلکل فری ہو گیا تو اب ہم نے اپنا سوئی کا سنٹر دیکھنا ہے کہ ہماری سوئی کیس طرف جا رہی ہے کہ دیکھیں کہ ہم نے اس طرح بلکل سوئی کو سنٹر میں لے آنا کہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل سنٹر میں آگئی ہے اس کے بعد ہم وہی والا پیج جو ہم نے اس کو لوز کیا تھا اس کو کس دیں گے اور کستے ہوئے ہم نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ہماری نیڈل فل ڈاؤن ہو اور بوٹ ہمارا بیٹھا ہو کیونکہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ پٹری سے جو ہے وہ بوٹ سوڑا سا اٹھا رہا جاتا ہے جس کی وجہ سے نا پھر کپڑا سہی کھچتا نہیں ہے مشین کی چاہی نہیں سہی کرتی تو نیڈل ہماری فل ڈاؤن ہے بوٹ ہمارا بیٹھا ہو ہے اور یہ پیچ ہم اس کو کسنے سے پہلے نہ تھوڑا سا اس کو اٹھا لیں گے اوپر اور یہ ہم نے پیچ کس دیا یہ اب آپ دیکھیں یہ ہمارا نیڈل بلکل ادھر ہی آ رہی ہے بلکل اسی طرح سے دوسری بوٹ کی بھی سیٹنگ ہوتی ہے اس بوٹ کی بھی اسی طرح سے سیٹنگ ہوتی ہے اب ہم آپ کو اس میں گھیرہ نکال کے دکھائیں گے جی تو ہم اس کا گھیرہ نکالنے لگے ہیں یہ دیکھیں جی بلکل اس طرح سے سیدھا پکڑ کے رکھیں گے تو ہمارا گھیرہ صحیح نکلے گا نہیں تو کوئی نہ کوئی ایشو آ جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل سلائی اپنے جگہ پر ایک زیک لگ رہی ہے ایک دو سلائیہ آپ کو اور لکھا کر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں گے ہم کچھ دنوں بعد جو ہے وہ مختلف مختلف بوٹ کی آپ کو سیٹنگ بتائیں گے کون سا بوٹ کس طرح چلے گا آپ کو بوٹ چلا کر دکھائیں گے تو آپ ہماری ہر ویڈیو دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور ہم آپ کو جو ہے مشین کی رپیرنگ کے مطلق بھی ویڈیوز بنا کر بیچتے رہیں گے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اگر آپ نئے آئے ہیں اس چینل پر تو حسن بردر یوٹیوب چینل ہمارا سبسکرائب کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس سے فائدہ ہوا کرے گا اسلام علیکم